ہمارے ہاں اکثر نکاح کے بعد محبت ہو جاتی ہے مگر ہمارے ہاں اکثر محبت والی جگہ نکاح نہیں ہوتا اگر خود کو انسان سمجھتے ہو تو اپنی جگہ ڈٹ کر کھڑے ہونا سیکھو ہوا کے رکھ پر تو گلیوں میں بڑے شاپر اڑا کرتے ہیں لوگ تو صرف لوگوں کے لیے ہی مرتے ہیں اپنوں کو تو جیتا بھی نہیں دیکھ سکتے علمیاں یہ ہے کہ لوگ کسی لڑکی کی کسی امیر بندے سے شادی کامیابی سمجھتے ہیں جلوں میں رہنا سیکھئے گروں میں تو سب ہی رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں عام طور پر مردوں کو وہی عورتیں اخلاق سے گری ہوئی نظر آتی ہیں جو ان کی بجائے کسی اور سے ہنس کر بات کر رہی ہوتی ہے کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو اور اگر پھر بھی وہ تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ محبت کا طلبگار نہیں ضرورت کا پجاری ہے جب اپنی اہمیت سبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لے کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی پڑتا یہ نہیں کہ بس خود کو چھپا کے رکھنا پڑتا یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی پوکے کے سامنے کھانے کی مسافر کے سامنے گھر کی اور یتین کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو بہت دفعہ آنسوں کا بہنہ بہت ضروری ہوتا ہے یہ نمکین پانی اگر انسان اپنے ہی اندر جذب کرنے کی کوشش کرے تو یہ پورے وجود میں آگ لگا دیتا ہے کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاہر دیتے ہیں اگر وہ لوگ کم ظرف نکلے تو بطلے میں ہماری آنکھیں آنسوں اور دل درد سے بڑھ دیتے ہیں ہم ایسے معاشرے میں سانس لے رہے ہیں جہاں لوگ خود جھوٹ بول کر دوسروں سے سچ سننے کی توقع رکھتے ہیں اگر آپ کا قد چھوٹا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کی سوچ چھوٹی ہے تو بہت بڑا مسئلہ ہے زیادہ مان بھی اچھا نہیں ہوتا بہت بار بغیر کسی وجہ کے بھی لوگ آپ کو اپنی زندگی سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں جس نے کسی کو اپنے راز بتا دیئے تو سمجھو کہ وہ شخص محتاج ہو گیا ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہے جہاں ہماری قابلیت کا اندازہ علم سے نہیں بلکہ مہنکے چوتوں اور کپڑوں سے لگایا جاتا ہے جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا وہ عورت مرد کے دل کو لوٹ لیتی ہے جس عورت کی دو چیزیں خوبصورت ہوں نمبر ایک زبان نمبر دو دل